موسیقی السلام علیکم میورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار ڈیش چکن میکرانیز جس کے لئے میرے پاس انگریڈینٹس ہیں پیاز گئے اس کے لئے میں نے ایک میڈیم سائز کا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے گاجر ، مٹر ، آلو ایا میک ایک ایک کپ دیور ویلی اور پانی میں ازمائی کیند کٹ گو بی ، آپ دیور پانی میں چھوٹا چھوٹا کیسے ہیں بونلیس ای کپ لسن اس کے لئے ٹوالہ لے سم kam Kazakhstan دہی آدھا کر ایک ای chop پیر میڈیوم گی چھوٹا چھوٹا کیب میں کو Бیشات چلی سو صامی اللے لے بارٹو کوات lem Labs کی دخلی ممکنفی کو اچھا ہمچنے کا پیٹ کریں 1400 g بن سو پانی پانی میں اگل روز impose ح겨 معدا پوں گئی میرے د اوچھے کے معاوجی ہم اپنی Очень سپونے میکارونی کے دماءیں سو specially تس ہے 2 ٹی سپونز نمک میں ایڈ کر دیا آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پین کے ساتھ چپ کرنا جب تک کہ یہ تھوڑی سی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائیں ویورز ہم نے دس منٹ میڈیم فلیم پین میکرانیس کو بوائل کیا ہے ہماری میکرانیس بوائل ہو گئی ہیں اب ہم ان کو پانی سے چھانگیں گے چھانگے کے بعد ان سے ہم تھنڈا پانی گوزار لیں گے ان کو تھنڈا کر لیں گے ویورز ہم نے تھنڈا کر لیا اب ان میں ہم 2 ٹی بل سپونز آئل دانیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نا اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور نیکس سٹپ سٹارٹ کریں گے میں پھرانی اپنے پین میکنے پین میکنے پھرام کیا ہے ہمیں اپنے پین میکنے پھرام کی کچھ رکھ کیا ہے ہمیں ایوڑا ٹی بل سپوون اسے پہر سپوون چھانگے رکھیں گے ہمیں لیسن پھرام کیا لیں گے 1 تیبل سپون پھرسے لیسن کو فرائے کریں گے اور اس میں اپنا چکن ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن کو تھوڑا تا فرائے کریں گے چکن کی ساتھ میں نے 1 تی سپون سالٹ پی ایڈ کر دیا چکن کے لئے چکن کو دو منٹ پھرائے کریں گے اب اس میں یوگرٹ کریں گے یعنی دائی آدھا کپ 4 تیبل سپون ایڈ کرنے گے سویا سوس 4 تیبل سپون 4 تیبل سپون چھوڑا دہی کے پانی میں چکن پھرائے کریں گے چار منٹ میں دہی کا پانی درائے ہو چکا ہے اور آئل سپس پہ آچکا ہے اب ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے ہاف کپ چلی سوس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم بند کو بھی آٹ کرتے ہیں بند کو بھی آٹ کرتے ہیں بند کو بھی آٹ کریں گے بند کو بھی آٹ کریں گے کہ اس میں اسے اس کا فرانچ ختم نہ ہو کچھ کچھ رہنے دینے آمیں اچھے کے لئے آپ جانتے ہیں تو سبائس کے لئے اس میں بلیک پےپر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گی ہماری گوگی پرائے ہو گئی اب اس میں شملا میں چور گرین جیلی آٹ کریں گے اگر آپ شملا میں چور کچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہنے بھی ڈال سکتے ہیں شملہ مرچ تھوڑی سی پاکچے ہیں اس لئے میں نے اس کو کوبی اپنی ساتھ اٹھ کر دیا ہم نے شملہ مرچ اور بند کوبی کو تھوڑ سا فرائی کیا اب اس میں اٹھ کریں اپنی گوائلڈ سبزیاں آلو مطر اور گاجر ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یوگرز میں نے ایک منٹ تک آلو مطر اور گاجر کو فرائی کیا اب ہم اس میں میکنونیز اٹ کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں لیمن جوس ڈالیں گے ہم اس میں لیمن کا جوس ڈالیں گے مکس کر لیں گے مرمان جوس آلو میکس کر لیں گے میکنیز ٹھوڑ ہے ہم ٹھوڑ اٹھ کر لیں گے چکن میکنریز ریڈی ہو گئی اب ہم ٹھوڑ اس خلافت کر لیں گے آج کی ریسیف پسند ہی ہوگی اس کو خود بھی ٹرائی کیجئے گے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شئر کیجئے گا ابھی ابھی تک آپ نے میرا چینل حسان لیں گے تو اس کو کرنا مت بھولیے گا thank you so much